اسلام علیکم بکریٹ اسپیشل ریسیپی میں آج ہم آپ کے ساتھ کواب کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ دستخان کی شان ہوتی ہے اور اس میتھٹ سے بنانے کے بعد انشاءاللہ آپ ہر بار اسی طرح سے بنانا پسند کریں گے تو آئیے اب اسے بنانے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں تو کواب بنانے کے لیے یہاں ہم نے ایک کلو خیمہ لے لیا ہے جسے ہم نے اچھی طرح سے دھو کر اس کا سارا پانی نکال دیا ہے اور خیمہ ہم نے تھوڑا سا چکنائی والا لیا ہے تاکہ بائنڈنگ اچھی ہے اب ہم اس میں انکریڈینس ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے ایڈ کریں گے درکلیسن پیسٹ ون ٹیبل سپون اس کے ساتھ ایڈ کریں گے واتر ٹی سپون حلدی ٹو ٹی سپون نمک پھر دال دیں گے مرچی جو کہ ہم نے لیے ہے ون ٹیبل سپون اس کے ساتھ ہی ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون گرام مسالہ پاورڈر اس کے بعد ڈال دیتے ہیں نیم بو جوس جو کہ ہم نے ایک میڈیم سائز کا لیا ہے پھر اس کے بعد ڈال کریں گے ایک میڈیم سائز کی پیاس جسے ہم نے چاپ کر کر اس کا سارا پانی اچھے سے نکتہار دیا ہے وہ بھی ڈال دیں گے پھر اس کے بعد ڈالیں گے ون ٹیبل سپون بٹر بٹر کی جگہ اگر آپ کے پاس گھی بھی ہے تو آپ ڈال کر سکتے ہیں پھر لے لیتے ہیں ہرا مسالہ جس میں ہم نے 3 سے 4 حری میرچ کوت میر اور پدینہ لیا ہے جسے ہم نے دھو کر اچھی طرح سے اس کا پانی بھی نکال دیا ہے اب اسے ایک بار گرینڈر جار میں چلا لیں گے تاکہ اس طرح سے کھلا کھلا سنا رہے اچھے سے اس میں وائنڈنگ آ جائے اب اس کے ساتھ ہی ہم نے کچھ مسالے لیا ہے جس میں ہم نے تھوڑا سو کھوپرا لیا ہے چار سے پانچ بادام چار سے پانچ کاجو اور وان ٹیبل سپن چیرونجی لی ہے جسے ہم نے اچھے سے روست کر لیا ہے اور ساتھ ہی تھوڑی سی ہم نے روستڈ ڈال یا نے پھولے چنے کی ڈال لی ہے اسے بھی ہم نے روست کر لیا ہے اب ہم نے خیمے کو ہم تیار کر لیں گے خیمے کو ہم نے اچھے سے گرینڈ کر لیا ہے اب ہم اس میں مسالے آٹ کریں گے جو ہم نے گرینڈ کر کر رکھے تھے یہ بھی دل دیں گے اس سے زائخہ تو اچھا آتا ہے اور بینڈنگ بھی اچھی آئیں گی کواب میں اور اس کے ساتھ ہی آٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون روستڈ ڈال سارا نہیں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون نہیں ڈالیں گے اس کے بعد اگر ہمیں ضرورت پڑی تو تب ہی ڈالیں گے اب اسے اچھے سے مکس کریں گے تھوڑی سی ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے اس لیے ہم باقی کا بھی ڈال لیں گے اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو اب اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہ اب کواب بنانے کے لیے ریڈی ہے آٹا اب ہم اسے تھوڑا سا ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے دباتے ہوئے یا سیخ یا پھر آپ سٹراؤ کی مدد سے اس طرح سے کواب بنا لیجئے گا اس طرح سے اسے اندر انسٹ کیجئے تو یہ دیکھیں کواب بلکل ریڈی ہے اس طرح سے بس اسی طرح سے ہم سارے بنا لیں گے تو یہاں ہم نے آدھے کواب بنا لیا آدھا ہم نے فریج میں رکھ دیا ہے اب ہم اسے فرائی کرنا شروع کرتے ہیں تو پین میں ہم نے ہاف کپ تیل گرم کر دیا ہے اب ہم اسے کواب ڈال دیتے ہیں اور کواب کو ہمیں ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہوگا شیلو فرائی کریں گے ہم اور فلیم لور رکھ کر ہم اس طرح سے کواب تھوڑے تھوڑے ڈال کے فرائی کریں گے ایک دم پورے نہیں ڈالیں گے اور بیچ بیچ میں ہم اسے پلٹھاتے رہیں گے چاروں طرف سے فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں نیچے سے لال ہو چکے ہیں دوسرے سائٹ بھی اس طرح سے پلٹھائیں گے اسے اسی طرح سے پلٹھا پلٹھا کریں گے اور فلیم لو ہی رکھیں گے یہ چاروں طرف سے اچھی سے فرائی ہو چکا ہے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں لیٹ میں بس اسی طرح سے ہم باقی والے بھی فرائی کریں گے نیچے سے لال ہونے پر اسی طرح سے پلٹھا لیں گے ہم اسے بھی نکال لیتے ہیں اس طرح سے ہم نے سارے کباب کو فرائی کر لیا ہے اب ہم اس کے ساتھ کی چٹنی تیار کریں گے جو کہ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے تو چٹنی کے لیے ہم نے ہاف کپ دہیں لیا ہے اور تھوڑا سا ہرا مسائلہ لیا ہے جس میں ہم نے کودمیر پودینہ دو سی تین حریمدلہ ہرہ مسائلہ لیا ہے تھوڑا سا ہرا مسائلہ گریند کر لیں گے ساتھ ہی ہم دہیں کو پھینٹ لیں گے فوک کی مدد سے تو ہرا مسائلہ کو ہم نے گریند کر لیا اس دہیں میں ہم اس ہرا مسائلہ کو آٹ کریں گے پہلے دیکھ لیں گے چٹنی ہماری ریڈی ہے اب ہم کواب کو اس طرح سے بٹر سے سپریٹ کریں گے بٹر سے سپریٹ کرنے کے بعد چٹنی کے ساتھ تو آپ لوگوں کو ریسیپی کیسی لگی ہے اپنا فیڈبیک مجھے کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ